موسیقی ہم دیاندار ہوتے ہوئے آپ تک بھیجنا چاہتے ہیں آپ کی محبت کا آپ کے پیار کا اور آپ کی توجہ کا نہائیت شپریہ ہم بات کر رہے تھے دعوت نبی کی بابت اور دہیس میں زبور کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس سے پیشتر کہ ہم مزید ان آیات کی طرف جائیں میں چاہتی ہوں ہم تھوڑا سا اور گھور کریں چرواہے اور بھیڑ کے بارے میں میں نے کہا آپ کو بتایا تھا کہ یہودی اپنے بیٹوں کو چرواہہ بننے کی تربیت دے دیتے تھے کیونکہ وہ ان کا خاندانے کاروبار ہوتا تھا اور نہائیت زبردست کاروبار جس میں ان کو خوب کامیابی ہوتی اور وہ خوب روپیہ پیسہ کماتے تھے ٹریننگ کے دوران ہر ایک باب اپنے بیٹے کو آنے والی مشکلات کے لیے تیار کرتا جیسا کہ ریچ کے ساتھ کیسے فائٹ کرنی ہے بھیڑی کے ساتھ کیسے فائٹ کرنی ہے شیئر کے ساتھ کیسے فائٹ کرنی ہے اور کس طرح سے ان کو اپنے ان اوزار کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے یاد رہے کہ ہر ایک چرواہے کے پاس گھلے پتھر اور جس سکل میں نے بتایا کہ اسا اور لاتھی ضروری ہوا کرتے تھے آپ کو یاد ہو تو جب دعود ساؤل کے پاس آیا ساؤل بادشاہ کے پاس تو اس نے کہا کہ تیرے خادم نے شیئر کے مو سے اپنی بھیڑوں کے بچوں کو نکالا ہے تو جاتی جولیت بھی ان میں سے کسی ایک کی ماند ہوگا تو میں اس کو بھی فنا کر ڈالوں گا اور یہ قوت یہ طاقت ٹریننگ کے ساتھ ساتھ خدا کے پاک روکی تھی اس کا احساس تھا کہ خداون جلشکروں کا خدا ہے وہ میرے ساتھ ہے اور جب ساؤل نے سنا کہ یہ اتنا زیادہ دلیر آدمی ہے اور خداون پر بھروسہ رکھتا ہے تو اس نے اسے اجازت دے کہ وہ جائے اور جاتی جولیت کا مقابلہ کرے اور ہم سب بہت خوبی جانتے ہیں کہ خداون نے جاتی جولیت کو اپنے بندہ کے ہاتھ سے شکست دلوائی اور اپنے بندے کو فتحہ سے بھڑ کر غلبہ عطا کیا فتحہ سے بھڑ کر غلبہ کیا ہوتا ہے جب ہم کسی ایک چیز پر فتحہ حاصل کریں تو دشمن کو دوبارہ ہماری طرف دیکھنے کی جورت نہ ہو اسے فتحہ سے بھڑ کر غلبہ کہتے ہیں جو دعوت نبی نے پایا خداون اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے کسر سے استعمال کرتا ہے اس بات کی تربیہ دیتے تھے تو وہ ہر قسم کے جنگلی درندوں کو اپنی بھیڑوں کی خاطر ہلاک کر دیتے تھے جو بھی ان کی بھیڑوں کی طرف آتا وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں ان کے پاس ایک نیزان وہاں بلاتھی ہوتی جو وہ دور سے مارتے اور جانور کو جو بھی درندہ ہوتا اس کو گرا دیتے یا پھر جو گلیل ان کے پاس ہوتی وہ اس سے نشانہ لگاتے اور ایسے خطرناک جانوروں کو گراتے اور اپنے ریوڑ کو بچا لیتے ہر ایک خطرے کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے ہیں میرے عزیزوں جب ہم کرام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں روح کی تلوار کے بارے میں اور روح کی نیمتوں اور روح کے پھلوں کے بارے میں روحانی ہتھیاروں کے بارے میں خوب تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمیں کس طور سے ایک اماندار ہوتے ہوئے کیسے خدا مستعد رہنے کی ضرورت ہے جاکنے کی ضرورت ہے ابلیس کے جلتے تیروں کو بجھانے کے لیے کس طور سے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے یہ سارا کچھ ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے جب ہم خدا کے کھیت میں ایک خادم کی حصیت سے اترتے ہیں تو اس سے پیشتر خدا کا کلام خدا کے خدام ہماری ٹریننگ کرتے ہیں ہمیں تربیت دیتے ہیں تاکہ ہم میدان میں جانے سے پہلے ان تمام چیزوں کو جانتے ہوں ہمیں سب گر آتے ہوں کہ کس طور سے ہم ایسی پبلک کو جو ہمارے مخالف ہو سکتی ہیں اور ایسے حالات کو جو ہمارے خلاف ہو سکتے ہیں فیس کر سکیں بھیڑ کی چند ایک خصوصیات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں بھیڑ بہت سادہ ہوتی ہے اسی لیے مسیح اس نے راست پاس لوگوں کو بھیڑوں کے ساتھ تشبیح دی اور جو بکریں ہوتی ہیں وہ شرارتی بھی ہوتی ہیں اور نافرمان بھی ہوتی ہیں بیچائن ہوتی ہیں وہ ٹکتی نہیں ہیں جبکہ بھیڑ کو جدھر جدھر شروع جاتا ہے وہ اس کو فالو کرتی ہیں جو بکری ہوتی ہے وہ ادھر ادھر پھودتی رہتی ہے وہ ادھر ادھر جانے کی وجہ سے برگشتہ ہونے کا اندیشہ رکھتی ہے اور اس بیچ میں کچھ ایسے مہنڈے جو نئے نئے جوان ہوتے ہیں جوانی کی زور میں وہ شرارتیں کرتے ہیں اور شرارتی مہنڈے جو ہوتے ہیں وہ بھیڑوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں اور وہ چونکہ معصوم ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی ان کی بات میں آ جاتی ہیں لیکن چروہا کیا کرتا ہے ایسے مہنڈوں کے ساتھ جو شرارتی مہنڈے ہوتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے کہ چروہا ان کو پکڑتا ہے اور ان کے گھٹنے کو خود توڑ دیتا ہے جب گھٹنا ٹھوٹ جاتا ہے تو مہنڈہ چلنے کے لائک نہیں رہتا اب چونکہ اس کی ٹانگ ٹھوٹ جاتی ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے تو وہ بلکل دیپینڈنٹ ہو جاتا ہے چروہے پر اب ہوتا کیا ہے کہ جب چروہا اس مہنڈے کو ٹریٹ کرتا ہے تو دوسروں سے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے مثال کے طور پر باقی بھیڑوں کو چارہ دینے سے پہلے وہ سب سے پہلے جب اٹھتا ہے تو اس کی دیکھ پھل کرتا ہے جو بیمار جو جس کی ٹانگ ٹھوٹی ہوئی ہے اس کو اس مہنڈے کو دیکھتا ہے اس کا موں دلواتا ہے اس کو خوراک دیتا ہے اس کی مرہم پٹی کرتا ہے اس کے بعد دوسروں کی باری آتی ہے اور پھر جب وہ لے کے جاتا ہے ریوڑ گمیدان میں تو اس دوران پھر چونکہ وہ چل نہیں پاتا تو پھر مہنڈہ چروہے کے شانوں پر اس کے کندوں پر ہوتا ہے اور جب باقی بھیڑے زمین پر اور زخمی مہنڈہ یا برہ چروہے کی قربت میں ہوتا ہے نزدیکی میں ہوتا ہے بلکل اس کے شانوں پر ہوتا ہے تو پھر قربت اور نزدیکی کا احساس پھڑ جاتا ہے اب چروہے کا کان اور برے کا موں بہت قریب ہوتے ہیں اور پھر وہ نافرمان برہ سرگوشیاں کرنے لگتا ہے اسے پیار کرنے لگتا ہے اسے بات کرنے لگتا ہے اور چونکہ وہ اس کے بہت ہی قریب ہے اس لیے چروہہ اسے بار بار چھوتا اور پیار کرتا تسلیل دیتا ہے کہ تو ٹھیک ہو جائے گا اور کم از کم چھ ماہ تک یہ ٹریٹمنٹ چلتا ہے اور چھ ماہ تک وہ شرارتی برہ یا مینڈہ جس نے پھوٹ ڈالی ہو دیئے اس کی تربیت ہو جاتی ہے کہ اپنے مالک کے خلاف شرارت نہیں کرنی چھ ماہ کے بعد جب وہ تندرست ہو جاتا ہے تو اس کی روح اور ضمیر بھی تندرست ہو چکا ہوتا ہے اس کو اقل آ جاتی ہے کہ تابداری اور فرمبرداری کیا چیز ہوتی ہے جب چھ ماہ تک مالک اس کی خدمت کرتا ہے اس کو سکھاتا ہے اس کو قربت اور نزدیکی میں لیتا ہے تو مینڈہ جو ہوتا ہے اس کا اپنی گلتیوں کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے زیادتی کی اپنے مالک سے اور وہ راہی راست پر آ جاتا ہے کیونکہ جب بھیڑ بیمار ہوتی ہے نہ تو وہ کھا پاتی ہے نہ بیٹھ پاتی ہے ایسے سیٹریشن میں اس کا مالک ہے جو اس کی آیادت کرتا ہے اسے سنبھالتا اور اسے برکت دیتا ہے ہر طریقے سے اس کا خیال رکھتا ہے چونکہ وہ اس کی تنبیہ کرنا چاہتا ہے پائیولین قدس کہتی ہے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان کو تنبیہ کرتا ہوں علامت کرتا ہوں جس پیٹا کہتا ہوں اسے کوڑے بھی لگواتا ہوں کبھی کبھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں آزمائش اور پریشانین کو دیکھ کر دکھوں کو دیکھ کر ہم گھبرا جاتے ہیں بٹھ دکھ ہمارے لیے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ دکھ کے باعث ہم تربیت پاتے ہیں دہودہ بھی فرماتے ہیں اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں دکھ ہمیشہ ہمیں اس کی جلغال اور اس کی نسیقی میں لے جاتے ہیں دکھ بہت ضروری ہے کور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسی بھیڑ ہیں شرارتی مینڈی کی مانین تو نہیں یا پھر ایسی جو تابداری اور فرممبرداری کرتی ہے اگر ہمارے زندگی میں ایسا کچھ آ جاتا ہے تو ہمیں بہت کیرفل ہونے کی ضرورت ہے کل میں نے آپ سے کہا دہود نبی نے خدا کو اپنا شخصی نجاتے ہیں قبول کرتے وقت اس بات کے ظہار کیا کہ خداون میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہو وہ مجھے ہری ہری چراغہم بچھاتا ہے وہ مجھے رات کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے شخصی نجات دہندہ جب ہم خداون کو قبول کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے ہمیں واقعی کسی چیز کی کمی نہیں رہتے وہ ہمیں روحانی اور دنیوی ہر قسم کی برکت سے سیر اور آسودہ کرتا ہے اور ہمیں اپنی محبت کے حسار میں لے لیتا ہے ہم اس کی بہوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں پریشانی ہیں مسئیبتیں دو خاص معیشیں ہمیں اس کی قربت اور نزدیکی میں لے جاتی ہیں ہمیں جب وہ چھڑاتا ہے تو ہمیں اور زیادہ اس کی محبت نظرانہ شروع ہوتی کہ کس طور سے وہ موت کی موز سے مشکلات سے ہمیں اپنا ہاتھ بڑھا کر چھڑاتا اور بحال کرتا ہے راحت کے چشموں کے بارے میں کچھ بات کریں گے آجا راحت کے چشمیں کیسے ہو سکتے ہیں یہودی چرباہوں کے پاس اپنے ریوڑوں کو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے تین قسم کے ذرائع ہوا کرتے تھے نمبر ایک قدرتی چشمیں جو خدا پہاڑوں میں سیون کو مہیا کرتا تھا اور دوسرے بلیاں یا کمیں گہرے کمیں جو وہ خود کھوتتے تھے جیسے یاکوب نے کمیں خریدا تھا اور تیسری جو ایک تیسرا ایک ذریعہ تھا وہ سہرائی علاقے میں جو ہری گھاس پر علیل صبح اوس گرتی ہے ان اوس کتروں سے وہ اپنے جانوروں کو سیر و راسودہ کرتے اب جو اقل مند چرواہے ہوا کرتے تھے وہ چاندنی رات میں صبح ہونے کا انتظار کرتے اور ارلی مارننگ وہ اٹھتے اور اپنے ریوڑ کو لے کر ان خوبصورت گھاس کے میدانوں میں چل جاتے جب جانور بھری اوس کی گھاس پر جاتے تو وہ ہوتا کیا تھا کہ جب وہ وہاں جاتے تو گھاس پر جو اوس گری ہوتی تھی وہ پانی کا کام کرتی اور گھاس ان کے لیے خوراک کا کام کرتی اور یوں بیاک وقت انہیں وہاں سے کھانا اور پینا میسر آتا اور یہ ان کی نظر میں رہت کا چشمہ بن جاتا اس سے ان کو تسلی تسکین ملتی کہ ایک ہی وقت میں ان کو خوراک اور پانی دون چیزیں مل رہی ہیں جب خادم اپنی بھیڑوں کو اچھی خوراک دینا چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے ان کے لیے شفایت کرتا ہے دعا کرتا ہے گھٹوں کے بال ہوتا ہے خدا کے ابتلام کا متعلیہ کرتا ہے گہرے بھید چونتا ہے امیگ باتیں چونتا ہے تاکہ اپنی بھیڑوں کو اچھی خوراک دے سکے رہت کے چشمیں اتا کر سکے ان کو اس مقام ان تک لے جائے کہ وہ بھوک اور پیاس جو ان کے اندر پنپتی ہے وہ اپنی دسترخان پر ان کے لیے اچھے اچھے کھانے چونتا ہے جو پاکلام کے گہرے بھید ہوتے ہیں جو باتیں ہوتی ہیں جو ان کو تسلی اتمنان شاد مانی اور فتح اتا کرتی ہیں یہ تمام باتیں ایک اچھے چرواہے میں موجود ہونی چاہیے ایک خادم میں ایک لیڈر میں کہ وہ اپنی جان پر دکھ سہے وہ اپنی نیمت گواہے وہ اپنا آرام چھوڑے اور اپنی بھیڑوں کے لیے خوراک جمع کرے امید ہے آج کا کلام بھی آپ کو کسرت کی برکت دے گا اور ہم کل اگلی سٹیپ پر جائیں گے خدا اندہ آپ کو آپ کی گھرانوں خاندانوں کو آپ کی خدمت کو کسرت کی برکت دے آج چونکہ ہم دعا اور روزے میں ٹھہرے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم ان تباہم لوگوں کے لیے دعا بھی کریں جن مقاصد کے لیے آج ہم روزے میں ٹھہرے ہیں سو آئیں میرے ساتھ مل کر خدا اند کی ذریع میں دعا مانگیں قادر مطلق مہربان شفیق پیار سے بھرے خدا اند تیری محبت اور تیری وفاداری کے لیے ہم شکر گزار ہے تو جو مہربان اور صدا سے مہربان اور صدا تک مہربان رہنے والا ہے ہم تیری وفاداریوں کے لیے قدرت کے لیے کہ خدا اند تو نے اس زمین پر اس کائنات کو قائم اور دائم رکھا ہے اور ہم خدا اند جو جیتے ہیں تیری شکر گزاری کرتے ہیں مہربان باپ جیسا کہ تیری لوگوں نے تیری حضوری میں اس مقصد کو رکھا ہے کہ خدا اند تو ان تمام لوگوں کو خصوصا ہماری نوجوان نسل کو مسیحی نسل کو خدا اند جو نشے کی لانت میں ہے نشے کی بریادات کے شگار ہے خدا اند اپنا ہاتھ پڑھا کر ان کو تسلیت منان دے اور اس بری حد سے نکال تاکہ خدا اند وہ بیٹے اور بیٹیں جو اپنے ماں کے لیے بہروں کے لیے بیویوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے دکھ شرمندگی اور افسوس کا سبب بنے ہیں خدا اند وہ سب راہ راست پر آ جائیں ان کی توبہ تک نوبت پہنچے اور خدا اند وہ ایک پاک اور اچھی زندگی گزارنے والے ہوں بہرمان باپ تو اپنا ہاتھ پڑھا کر ان تمام بیٹے بیٹنگ کو چھو جو اس طرح کی مصیبت میں پڑے ہیں اور خدا اند وہ تمام جو بے اولاد ہیں خدا اند جو ابھی تک اولاد سے محروم ہیں جو خدا اند تیری طرح آنکھیں اٹھائے ہوئے ہیں جلال کے بادشاہ اپنا اسمان کھول اور اپنے بیٹے بیٹنگ کو سیر کر جتنے لوگ بھی خدا اند تشنا نہ رہے بلکہ خدا اند تیری نعمتیں برکتیں آسمان سے نازل ہوں کیونکہ خدا اند اولاد تیری طرف سے مراز کے طور پر ملتی ہے بیٹ کا پھل عجر ہے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو مراز اور عجر عطا کر خدا اند تمام پریشان حال لوگوں کو یاد کرتے ہیں بیماروں کو یاد کرتے ہیں خدا اند سب پر تیری قصرت کی برکت آئے خدا اند میں جینس منسٹری کے لیے تمام ضروریات کے لیے منت کرتی ہوں جلال کے بادشاہ تو اپنے لوگوں کو صرف راز کر اور خدا اند جن جن چیزوں کی ضرورت ہے تو اپنے الہی خزانے سے مہیا کر تو تمام لوگوں کو تیار کر تاکہ خدا اند خدا تیری کام کے لیے ہاتھ پڑھانے والے ہو اپنی بندی کی منت اور فریاد کو سن اور قبول فرما یسوسی کے فتح مند اور جلالی نام سے مانتی اور پا لیتی ہوں آمین خدا اند آپ سب کے ساتھ ہو راج کی دن کو آپ اور آپ کے خاندان کیلئے مبارک کریں آمین